ملک میں 20 دن کا پیٹرل 29 دن کا ڈیزل موجود سب پیٹرل پمپس کو چیک کیا جائے گا کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا لیکن زخیرہ اندوزی قابل قبول نہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا سرگودہ اور فیصلہ باد میں ساتھ پیٹرل پمپس کو جرمانہ کیا گیا وزیر مملکت مصدق ملک کی پریس کانفرنس ایبیٹ آباد میں نون لیگ کا تنظیمی کنونشن پارٹی پرچموں کی بہار مریم نواز تیج پر موجود خطاب کا انتظار لیگی سینئر نائب صدر کل تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گی نائب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر دوران سمات عام انتخابات کا تذکرہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا نومبر 2022 میں انتخابات کے لئے تیار ہوں گے ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ پارلیمنٹ کو دانیستہ طور پر نامکمل رکھا گیا پارلیمنٹ سے ہونے والے قانون سازی بھی متنازے ہو رہی ہے عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی ملک اس وقت شدید سیاسی تناؤں اور بہران میں ہے کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس سپریم کورٹ نے عمران خان کو طلب کرنے کا اندیا دے دیا صدر مملکت عریف الوی کی زمان پار کامد عمران خان سے ملاقات دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ملک کے معاشی حالات اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت آئی ایم ایف بجلی گیس پر غریب سارفین کے لیے سابسیڈی پر رازی مانیٹری فنڈ کے حق کام بڑے برامدی شعبوں کے لیے گیس سابسیڈی پر بھی رضا مند امیر طبقے کے لیے گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافی کی منظوری وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف مذاکرات میں بڑا بیگ تھو ہونے کے قریب مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف میمورنڈم آف ایکنومک ان پاننچل پالیسی شیئر کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ آج فائنل راؤنڈ چل رہا ہے مانیٹری فنڈ حکام کے ساتھ مذاکرات آن ٹریک ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں وفاقی وزارت خزانہ اسحاد دار پور امید کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی ٹیریان کا ذکر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکیل کی استعداد پر سماعت یکم مارچ تک ملتوی کر دی آئندہ سواعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر حتمی دلائل طلب امران خان تقنیقی بنیادوں پر راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کرنا بڑا جرم ہے آپ نے اپنے بچوں کو ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا ہم چاہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیس سنا جائے اور میرک پر فیصلہ کیا جائے اتا تارڑ کی میڈیا ٹاک پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست کی سماعت نوے دن میں انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے چاہتے ہیں سب کو تفصیل سے سنیں کسی کا اعتراض نہ رہے فیصلہ یک طرفہ ہوا جسٹس جواد حسن کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل جواب جمع کرانے کی ہدایت سماعت کل تک ملتوی وفاقی حکومت کے وکیل کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی استعداد کسی ادارے کے پاس الیکشن کمیشن کو انکار کرنے کا آپشن نہیں اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو آرٹیکل چھے میں سزا موجود ہے پی ٹی ایم پہلے عوام سے بھاگ رہی تھی اب انتخابات سے بھاگ رہی ہے فواد چودر کی تنقید ان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے یہ امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے الیکشن آ رہا ہے پی ٹی آئے والے انتخابی مہم شروع کریں آسد عمر کی للکار تحریک انصاف سب سے زیادہ آئین شکن جماعت وفاق کے پاس زمنی الیکشن کے لئے پیسے نہیں غیر معمولی حالات میں انتخابات آگے جا سکتے ہیں پی ٹی آئے کے دور میں کرپشن کے نئے ریکارڈ ٹائم کیے گئے رانہ مشہود کی میڈیا ٹاک آسف زرداری پر عمران خان کے قاتل کی سازش کا الزام لگانے کا کیس شیخ رشید مری کی مقامی عدالت پر پیش پولس کی جسمان ریمان کی استعدام مسترد سیول جج نے شیخ رشید کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا حکومت اپنے اچھے ہتھکنڈوں سے باز سہی آ رہی الیکشن نہ کرانے کے بہانے تلاش کیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آئین کو پامال کر رہا ہے نوے روز میں انتخابات نہ ہونے پر انہیں سزا ملنی چاہیے عمران خان جب حکم کریں گے پنچاب کی جیلیں بھر دیں گے یاسمین راشید کی گجرہ مالا میں میڈیا ٹاک موسیقی